اسلام علیکم پیارے دوستو ایک نئی ریسپی اور ہم حاضر آج ہم آپ کے لئے بروکلی انڈوں کے ساتھ لے کے حاضر ہوئے ہیں بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل کا اوملٹ ہے آپ کو یقیناً بہت مزا آئے گا اس کا اس کو بنائیے گا اس کو کھائیے گا اور پھر مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو چلیے جناب آپ کو بتاتے ہم نے اس کو آج کس طرح سے بنایا ہے تو جو چیزیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں ان میں ہم نے تین انڈے رکھے ہیں آپ زیادہ چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں ایک پیاز کو بہت باریک کاٹ لیا ہے تھوڑی سی شملہ مرچ کو لال کلر کی اس کو بھی باریک باریک کاٹا ہے ٹوماٹر ہیں سیلری ہے اور تھوڑی سی پالک کے پتے بھی اس میں شامل کریں گے اس کے علاوہ چیز ہے ہم نے موزریلا رکھا ہوا ہے آپ جونسہ بھی چاہیں یوز کر سکتے ہیں فل کریم ڈالیں گے اس کے اندر اور اس کے ساتھ تھوڑی تھوڑی ہری مرچیں بھی ہیں سپائس کے لیے اور بروکلی ہے بروکلی کو ہم نے کاٹ کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ہم نے یہاں پہ رکھ دیا ہے اس کے اوپر ہم نے اُبالتا ہوا پانی شامل کیا ہے اس کو ہم اُبال نہیں رہے ہیں صرف اُبالتا ہوا پانی ڈالا ہے اور تقریباً تین چار منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے انڈوں میں ہم نے نمک اور کالی مرچ ڈالی ہے اس کو اچھے سے پھینٹ لیتے ہیں جیسا کہ ہم نے کہا بعض اوقات انڈے چھوٹے سائز میں بھی ہوتے ہیں بڑے میں بھی تو ہم نے میڈیم سائز کے تین انڈے استعمال کیے ہیں آپ چاہیں تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو ان کو ہم نے پھینٹ لیا ہے اب باری ہے فل کریم کی یہ ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں اور فل کریم ہم یہ پوری جو پیک ہے یہ نہیں ڈال رہے ہیں ہم نے اس کو یہاں تک تھی تھوڑی تھوڑی یعنی آدھے سے تھوڑی سی کم تو اس کو ہم نے اس میں شامل کیا ہے اب اس کے اندر ہم چیز شامل کر دیں گے اور باقی کا چیز ہم بعد میں اوپر ڈالنے کے لیے رکھیں گے تو دوبارہ سے اس کو اچھے سے پھینٹ لیجئے بہت اچھی طرح سے یہ سارا مکسچر جو ہے یہ مکس ہو جانا چاہیے تو پین میں ہم نے تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب بٹر ڈالا ہے اور اس کے اندر ہم نے سیلری ڈال دی ہے اگر کوئی ویجیٹیبل آپ کو پسند نہیں ہو آپ اس کو بلکل سکپ کر سکتے ہیں سوائے بروکلی کے کیونکہ بروکلی مین انگریڈینٹ ہے تو باقی جو شملا مرچ ہے وہ بھی ہم نے ذائقے کے لیے بھی اور خوبصورتی کے لیے بھی ڈالی ہے سیلری کو ہم نے تھوڑا سا بھون لینا ہے ایک دو منٹ تک پھر اس کے اندر ہم نے جو پیاس کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ شامل کر دیئے ہیں تو پیاس بھی شامل کرنے کے بعد یہ ہم نے ٹیماتر بھی ڈال دیئے ہیں اور شملا مرچ بھی سب کچھ ہم نے اکٹھا اس میں شامل کر دیا ہے تو اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر ہری پیاس بھی شامل کر سکتے ہیں اس کا وائٹ اور گرین دونوں حصہ جو ہے اس کو کاٹ کے تو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں تو اب اس کو ہم نے تقریباً ایک دو منٹ تک بھونہ ہے اور بھوننے کے بعد پالک کے پتے جو ہیں ان کو بارک بارک کاٹ کے ان کو بھی اس میں شامل کر دیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم دم دے کے پکائیں گے اس طرح سے جو پالک ہے وہ بھی اچھے سے میش ہو جائے گی تو اب اس کو دوبارہ سے ہم بھون لیں گے تو اس سے پہلے ہری مرچ کو بارک کٹ کے ڈالا ہے اور باقی کے جو سپائسز ہیں وہ بھی ہم اس میں جو ہم نے ڈالنے ہیں وہ بھی اسی وقت میں شامل کر دیں گے تو سب سے پہلے ہم ڈالنے جا رہے ہیں جو مکسٹ ہرپس ہیں ان کو شامل کیا ہے اگر آپ کے پاس مکسٹ ہرپس نہیں ہیں تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں آپ پارچلے ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو جو بھی آپ کے پاس چیز میسر ہو آپ اپنے ذائقے کے مطابق اس کو بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس اوریگانو ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھے سے بھون کے ایک دو منٹ ہم نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اسی پین میں ہی ہم نے مزید دوبارہ سے دو ٹیبل سپون کے قریب بٹر ڈالا ہے اور اس کے اندر ہم نے بروکلی شامل کر دی ہے بروکلی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لی جیے گا اور اس کے بعد اس کو ہم نے اتنی دیر تک پکانا ہے کہ یہ تھوڑی تھوڑی سی براؤن ہو جائے اور اچھے سے آپ کو لگے کہ یہ بھون گئی ہے تو یہ دیکھئے یہاں پہ ہم نے اس کو بھون لیا ہے اور اس کو اب برابر کر دیا ہے برابر کرنے کے بعد یہ جو ویجیٹیبلز ہم نے پہلے بھون کے نکال لی تھی اب ان کو ہم اس کے اوپر ڈال رہے ہیں شامل کر رہے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے چاروں طرف برابر برابر میں اس کو ہم نے ڈال دیا ہے تو سپیچولا کی مدد سے اس کو برابر کر دیجئے اور اس کے بعد یہ جو ہمارا انڈوں کا مکسچر تھا اس کو ہم نے اس کے اوپر اس طرح سے ڈال دینا ہے یاد رہے کہ اس سارے پروسیجر میں آپ کی جو جولہ ہے وہ بلکل لو پہ رہے آپ نے اس کو تیز نہیں کرنا اور ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے آپ نے تو یہ ہم نے اس کو دوبارہ سے جب یہ ڈال لیا ہے تو اس کو تھوڑا برابر کیا ہے اب اس کو ہم ڈھک کے تقریباً تین چار منٹ تک پکائیں گے اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں نیکسٹ کے ہم نے کیا کرنا ہے تو یہ ہم نے ڈھک کے رکھ دیا ہے بلکل ہلکی آج پہ تین منٹ کے بعد اس کو ہم نے اٹھایا ہے اور جو ہمارا باقی کا چیز تھا اس کو بھی ہم اس کے اوپر شامل کر دیں گے اب یہاں پہ آپ اس کو دوبارہ سے ڈھک کے پکائیں گے تقریباً تین سے چار منٹ تک پانچ منٹ تک جب تک آپ کو لگے کہ جو چیز ہے وہ بھی میلٹ ہو گیا ہے سب کچھ اچھے سے پک گیا ہے اگر آپ کو اس کی اوپری سطح براؤن چاہیے تو آپ اس کو اوون میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو نہیں رکھا تو یہ دیکھئے اس کو بہت آرام سے ہم نے پلیٹ میں اسی طرح سے نکال لیا ہے یہ ہلکا ہلکا براؤن بھی ہے اور بہت اچھے سے تیار ہو چکا ہے تو لیچے جناب ہمارا براکلی کا آملیٹ بن کے بلکل تیار ہے اور یقیناً بہت ہی مزے دار ہے آپ اس کو ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے اب آپ اس کو ایس ایٹیس چمچ کے ساتھ کھائیں یا بریڈ میں رکھ کے کھائیں یا آپ کی اپنی چوائس پہ ہے کہ آپ اس کو کیسے کھانا پسند کرتے ہیں اگلی کسی بھی نئی ویڈیو تک آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گی اپنا ٹھیر سارا خیال رکھئے گا اور دعوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ نگے بان ہوا تمام دوستوں کا